نمشکار آپ دیکھ رہے لائیو ہندوستان چرچہ میں ججبیر سنگھ آپ سب کا سواگت کرتا ہوں اور آج کی چرچہ کا مجھے کووڈ کے نئے ویرینٹ کے کہہر کو لے کر ہے کووڈ کا نیا ویرینٹ ہے جے این پوائنٹ ون لگاتار فیلتا جا رہا ہے جس کو لے کر ہیلتھ دیپارٹمنٹ کے دوارہ بھی جو ہے اڈوائزری جاری کر دی گئی ہے اور پنجاب میں خاص طور پر جو پنجاب سرکار ہے اس نے اڈوائزری کے ذریعے لوگوں کو یہ اپیل کیا کہ لوگ بھیر بار والے علاقوں میں نہ جائیں اور کیونکہ پنجاب میں اس سمیں اور پورے دیش میں اس سمیں کرسمس اور نیو یورک کو لے کر سیلیبیشن کو لے کر لوگ تیاریوں میں جوٹے ہوئے ہیں ایسے میں جو کووڈ کا نیا ویرینٹ ہے اس نے بھی اپنا کہہر مچایا ہوا ہے پنجاب کی بغا بات کرنا علاقی پنجاب میں کیسز تو سامنے نہیں آئے لیکن پھر بھی پنجاب سرکار کے دوارہ اڈوائزری جاری کی گئی ہے جس میں عام لوگوں کو یہ اپیل کی گئی ہے کہ لوگ بھیر بار والے علاقوں میں نہ جائیں اور چہرے پر ماسک لگائیں اور ہوسپیکل میں بھی جاتے ہیں تو وہاں پر بھی اس کا دھیان رکھا جائے وہاں پر ماسک لگایا جائے حالکہ راجستان کیرولا اور کرناٹکہ میں یہ کیس جو ہے کووڈ کے نئے ویرینٹ کے پائے گئے جہاں پر لوگوں کی موت بھی ہوئی ہے اس کے بعد دیش میں جو ہے اڈوائزری جاری کی ہے اور سواست منترانے لگا تار اس بات کو لے کر الٹ پہ ہے دو ایسے میں پنجاب میں کیا تیاریاں ہیں پنجاب کے لوگوں کو کن باتوں کا دھیان رکھنا ہے اور جو اڈوائزری جاری کی گئی ہے اس کا کتنا پنجاب کے لوگوں پر اثر ہے اس تمام مدے کو لے کر وشیش چرچہ ہے اور اس چرچہ میں ہمارے ساتھ میں وشیش پینل ہمارے ساتھ ہے اس پینل میں ہمارے ساتھ میں ڈاکٹر ہجو جی ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے ساتھ میں سیوی رینو ماتھور جی ہمارے ساتھ ہے اور ورشت پتر کا کلویر جی ہمارے ساتھ ہے آپ سبھی مہمانوں کا چرچہ میں سواگت ہے چرچہ کی شروعات ڈاکٹر ہجو جی میں آپ سے کروں گا سواست منترانے کتنا الٹ پر ہے کیا تیاریاں ہیں کیونکہ کووڈ کا جو نیا جن پوائنٹ ون ہے اس نے اپنا کہر مچایا ہے در کے محول میں بھی ہے حالانکہ لوگوں کو یہ سمجھایا بھی گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ درنے کی ضرورت نہیں ہے جو ہے دھیان رکھنے کی ضرورت ہے تو ایسے میں تمام تیاریاں ہیں ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ سواست منترانے ابھی جو ہے اس پر کیا کام کر چکا ہے ابھی تک پوشن کے طور پر تیاریاں کی گئی ہے ہاں جی نمشکار جی تو میں یہی سب سے پہلے کہنا چاہوں گے کہ جو یہ جی این ون میریانٹ ہے نا یہ جو نے بھی اس کے رگارڈنگ ایڈوائیزری شو کی ہے اور پنجاب گورنمنٹ نے بھی کی یہ بہت ہی مائلڈ ویریانٹ ہے اس سے کوئی بھی فیٹالیٹی ہونے کا رسک بلکل نہیں ہے فیٹالیٹی مینز کی ڈیتھ ہونے کا رسک تو بلکل بھی نہیں ہے اور سوئر ڈیزیز ہونے کا رسک بھی نہیں ہے تو اس سے جو ڈیزیز ہوتی ہے وہ بہت ہی مائلڈ ڈیزیز ہوتی ہے بہت ہی مائلڈ سے سیمٹمز آتے ہیں جیسے باقی فلو میں یا مائل سے کووڈ میں سمٹمز آتے ہیں وہ سارے سمٹمز اس میں آئیں گے ہوسپیٹلائزیشن اس میں نہیں ہو رہی ہیں جو ڈیٹیکشن اس کی ہو رہی ہے بائی چانس ہو رہی ہے بندہ کسی اور پروگرم کے ساتھ ہوسپیٹل گیا تو اس کا ٹیسٹ کر آیا گیا کووڈ کا تو پوزیٹیو آ گیا ادروایز اس کے ساتھ ہوسپیٹلائزیشن نہیں ہو رہی ہے تو اس لیے سب سے امپورٹنٹ جو بات لوگوں کو سمجھنے والی بھی ہے کہ پینک بلکل نہ کریں پینک کے ساتھ ہی کئی باری پروگرم کریئٹ ہو جاتی ہے پینک نہیں کرنا ہے بہت ہی مائلڈ ویریانٹ ہے جیسے نارمال فلو ہوتا ہے ویسے ہے پریپریشن ہماری to the point ہے پوری ہیں ہماری فلو کارڈنرز ہمارے پہلے ہی ہم نے بنا لیے تھے ایک دو مینے پہلے ہی سارے ڈاکٹرز کو سینسٹائز بہلے ہی کر دیا تھا کہ کیسز آ سکتے ہیں جب سے ہماری پنجاب گورنمنٹ نے ایڈوائزری ایشو کیا ہم نے وہ ایڈوائزری سبھی ایسے موز کو سارے بلکس کو سارے ہوسپیٹلز کو سرکولیٹ کر دی گئی ہے اور سبھی کو سمجھا دیا گیا ہے کہ کیا کیا پریکاوشنز لینے ہیں گورنمنٹ کو بھی میکسیمام ہم سینسٹائز کر رہے ہیں ٹھیک ہے تھروں ہوسپیٹلز میں بھی اگر لوگ آتے ہیں ان کو بھی تھوڑا سینسٹائز کرتے ہیں کہ کیسے کوبٹ سے بچا جا سکتا ہے تو وہ سارے پریکاوشنز جو ہیں وہ ایشو کر دی گئے ہماری طرف سے بھی اور پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے بھی سواست منطرانے لگاتار لوگوں کو بھی ایڈوائزری کے جدیے کہا جا رہا ہے کہ لوگ بھی دھیان رکھیں حالانکہ درنے کی پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو سواست منطرانے ہیں پوری تیاریاں کر چکا ہے لیکن ایسے میں لوگوں کو بھی دھیان رکھنا ہوگا کی پینک نہ ہو اور اپنا دھیان رکھیں سواست کا دھیان رکھیں تک کہ اس نئے ویڈینٹ سے بچا جا سکے اور خاص طور پر بچوں کو بچایا جا سکے ہمارے ساتھ میں وریشت پترکار ہمارے ساتھ میں کلویشنگ ہمارے ساتھ ہیں کلویشنگ کیا کہیں گے کیونکہ گراؤنڈ زیرو پہ آپ رہتے ہیں ایک ایک پہلو آپ سمجھتے ہیں اس طرح سے لوگوں کے منوں میں جو ڈر بیٹھاتا تھا اس کو لیتے کیا کہیں گے دیکھیں یہ جو نیا ویڈینٹ آیا ہے کرونا کا اس میں راحت کے بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم کئی ویوز جھیل آلنے کے بعد لوگ بھی جو ہے وہ میٹلی پریپیر ہو چکے ہیں ویر بھی ہو چکے ہیں اور جو ہمارا سرکاری تنتر ہے جیسے کہ ڈاکٹر صاحب ابھی جانکاری دے رہے تھے کہ انہوں نے پوری طرح سے تیاری جو ہے وہ کر لی ہے تو نشطی طور پر کہیں نہ کہیں یہ ایک راحت کی خبر ہے کہ اس طرح کی دستک ہونے سے پہلے ہی ہم یادی تیار ہیں تو نشطی طور پر یادی کوئی لڑائی کوئی جنگ شروع ہوتی ہے تو نشطی طور پر کہیں نہ کہیں جو پرنام ہوں گے وہ ہمارے حق میں ہوں گے اور پہلے تو یہی دعا کریں گے کہ یہ جو نیا ویڈینٹ ہے اتنا بھائیوہ جو روپ ہے وہ نہ لے کیونکہ جو ویوز آئی ہیں ابھی تک جو جھیلی ہیں کرونا کی ویوز ان میں نشطی طور پر ایک بڑا نقصان ہوا ہے حالانکہ جس طرح سے ڈاکٹر صاحب زانکاری دے رہتے ہیں کہ پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے اتنا خطرناگ نہیں ہے لیکن کہیں نہ کہیں اویرنیس جو ہے وہ لوگوں میں ضرور ہونی چاہیے کیونکہ لوگ جو ہیں وہ خود بھوت بھوگی ہیں سرکاری جو ہیں وہ ایڈوائزری زاری کی ہے پنجاب میں جس طرح سے آپ نے گراؤنڈ زیرو کی بات کی جس بیر تو گراؤنڈ زیرو پر ابھی اتنا آویر جو ہیں وہ لوگ نہیں ہیں چاہے آپ بھیر بھڑ والی ستانوں پر چلے جائیں جو جو سمارو چاہے وہ ہمارے فیملی سمارو ہیں یا پھر ابھی کریسمس نکلا ہے اور ابھی ہم نئے سال کے جسن کی تیاری کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہاں پر لوگوں کو ویسے ہی آپ دیکھ سکتے ہو بینا ماسک کے بیسک ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ یا پھر سرکار نے ایڈوائزری ضرور زاری کی ہے لیکن ابھی جس طرح سے کریسمس پہ ہوا یا پھر اور سیلیبریشنز ہو رہے ہیں تو ابھی لوگ جو ہیں وہ ماسک کے پرتی اتنا یہ کہیں ضرور ہوں گے لیکن لاپرواہی برقرار ہے تو لوگوں کو خود کی جان بچانے کے لئے خود بھی اپنے جو قدم ہیں وہ آگے اٹھانے ہوں گے ضرور بلکل بہت اچھی بات آپ نے کہی لاپرواہی نہیں کرنی ہے سترک لینے کی ضرورت ہے لیکن پینک ہونے ضرورت نہیں لیکن لوگوں کو بھی اس بات کا دھیان رکھنا پڑے گا کیونکہ نیا ویرینٹ آیا ہے جی این پوائنٹ ون یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پہلے ویرینٹ سے کچھ الگ ہے لیکن ایسے میں لوگوں کو بھی اس پر اپنا دھیان رکھنا ہوگا سترک رینی کی ضرورت ہے ہمارے ساتھ سوات سویوی رینو ماتھور جی سترک لٹرلی آتنک ہم لوگوں نے جھیلا ہے اس دوران میں نے ویب کے تھو اور ادر وائز بھی میں نے بہت کینیڈا یہ اپکی ایتھیوپیا انڈر ڈیویلپ کنٹری ان میں بہت میں نے کنیکٹ رہ کے کام کیا ہے اور لوکلی بھی سیویلین کے ساتھ پولیس ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوگے ہم نے آویرنیس پچھلی بار بہت زیادہ محنت سے اس پہ ہم نے فوکس کر کے کام کیا تھا لیکن جو کوئنس ایک بار جو لوکڈاؤن کا ہوا وہ یہ ہوا کہ لوگوں کے پریوار لوگوں کی فائنانس بہت ساری چیزیں ڈیمیج ہوئیں تو اس بار یہ سیچویشن ہو رہی ہے کہ ہمارا جو میڈیکل ڈیپارٹمنٹ ہے پنجاب گورنمنٹ آثورٹیز سب on alert ہیں جیسا ڈاکٹر شاہیبہ نے کہا کہ on point ہر تیاری ہے میری ایک تھوڑی سی ریکویس ہوگی میڈیا کے ساتھیوں سے ہم sorry بھائی آپ میرے کہنے کو غلط نہ سمجھ گا لیکن تھوڑا نا دو extremes ہو جاتے ہیں one is بلکل data publish کرتے ہیں and the other is جیسے سنسنی کیج headlines تو جو average reader ہوتا ہے وہ گھبرا جاتا ہے تو کہ ہم سب کا ہم جو بھی role play کر رہے ہیں میں ہمیشہ یہ ہی کہتی ہوں کہ اب جیسے یہ وہ ٹرنل والا اپیسوڈ ہوا جس میں کافی دن تک وہ ورکر سفتے ہوئے تھے میں اس کو ایک template لے کے آپ کو example دیتی ہوں ہم سب ہمیشہ گھٹنا ہونے کے بعد react کرتے ہیں پنجاب گورمنٹ نے بہت زیادہ تیاری کر رکھی مین سٹریم سوسائیٹی سے ہٹ دور رہتے ہوئے لوگ ہیں کم ایڈوکیشن والے لوگ ہیں ان کے ساتھ ابھی وقت رہتے connect ہو کے ان کو سمجھانا ان کے mental blocks کو ان سے ڈر کو مٹانا بہت ضروری ہے کیونکہ اب ہمارے دیش میں ہمارے سٹیٹ میں کسی میں اتنی ہمارے لوگوں میں کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اتحاس کو دہرائے جائے تو وہ سہن کر پائیں فنانچل فیزیکل ہر لیول پہ تو ہم سب سے یہ ہمیشہ کہتی ہوں مل کے کام کرو چلی مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے ترک رہنے کی ضرورت ترکار اور چیدر طور پہ سواست منطر رہے لوگوں کو بھی یہ کہا جا رہے کیونکہ لوگوں کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے جو ہم نے پیش بیتے سمیں جو جھلا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں اس بات سے ہمیں سیکھ لینے کی ضرورت ہے کہ اس سکتے ہیں لیکن آج ہم اس کے کئی دیکھ نے کے بعد ج ن پوائنٹ ون ویرین کو بھی دیکھ رہے ہیں تو ایسے میں کتنا تیار ہونے کی نیا ایک ایسا دیکھ نیا جو دنیا میں اپنا تیل کا مچا چکا تھا تو ایسے میں اب لوگ جو ہے بڑا ایزلی اب لیا جا رہا ہے کہ پرانے ویرین سے اتنا خطرناک نہیں جیسے آپ نے بھی بتایا لیکن آپ کو لگتا اس پر کتنا ابھی کام کرنے کی ضرورت پہلے کہ جیسے پینک کرنے کی ضرورت نہیں بٹھ ہاں پرکاوشن ضرور دھیان میں رکھ نہیں بکرز موٹیشن کچھ پتا نہیں ہوتا کوووید ہے کب نیوٹو ہو کسا وائرس بنے گا ہمیں کچھ نہیں بتا اب جی ای آیا 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 بات میں کچھ نہیں سکتے اس کے ہماری جو پرپریشن ہونی چاہیے پینک نہیں کرنے بٹ تیاری میں کوئی ڈھیل نہیں کرنی ہے تو جو بھی پرکاوشن گورنمنٹ نے ایشو کی ہیں وہ ہم سب کو فال نہ کرنی بہت ضروری ہے سپیشلی جو ہائی رس پہ ہوتے ہیں بچے ہائی رس پہ ہوتے ہیں پریگننٹ ویمن جو لیکٹیٹن ویمن ہیں اور جن کو ایلڈرلی ہوتے ہیں سکسٹی پلاس ایج جن کی ہوتی ہیں ان سب کو زیادہ ستر کرنے کی ضرورت ہے بچوں کو سکول میں جاتے ہیں باہر جاتے ہیں باقیوں سے مکس پہ ہوتے ہیں تو بچوں کو زیادہ دھیان میں رکھ نہیں ہے تو اس جو جو بھی گورنمنٹ کی گائیڈ لائنز ہیں وہ ان کسی ڈاکٹر کی جانکاری کے بینہ کسی ایسی انومتی کے میڈسین اگر کوئی ملتی ہے تو گھر پہ بھی ہوتی ہے تو کھا لیتے تو کیا کیا اس کے لکشن ہے اور کن باتوں کا دھیان جو ہے ہم لوگوں کو رکھنا ہوگا دیکھو جو پہلی ویو آئی تھی سب سے پہلی ویو اس میں فلو لائک سمٹمز آئے تھے ساتھ میں جی آئی ٹی سمٹمز بھی آگئے تھے جیسے ڈائیریا کونسٹیپیشن یہ بھی سمٹمز ساتھ میں آنے لگے تھے تو ابھی تک تو یہ ہی ہیں کہ فلو والے سمٹمز جب بھی آگئے کاف کولڈ ہو گیا فیور ہو گیا ہائی گریڈ فیور ہو گیا یہ سارے سمٹمز ساتھ میں نوزیہ اور لائس آف سمیل یہ کہہ سکتے ہیں کہ شور شور سمٹم ہے جب یہ آجاتے تو آلموست بندہ شور ہو جاتے کہ ہاں کووڈ کے سمٹمز ہیں تو ان کیسز میں اپنی ٹیسٹنگ کرانی بہت ضروری ہے تب ہمیں پتا چلتا ہے کہ کووڈ ہے نہیں تو ہم ویسی پینک ہو کے رہ جاتے ہیں کہ کووڈ کووڈ بڑ کئی بڑی نورمل فلو کے بھی ہی کنٹیوز ہو جاتے ہیں تو اگر یہ سمٹمز آتے ہیں تو ایک تو سب سے ضروری بات کی آئیسولیٹ ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ہم ہمیں اگر کووڈ ہو بھی تو کسی اور کو ہم ٹرانسمنٹ نہ کریں خود ہم آئیسولیشن اسمیں ابھی ایڈوائز ہے خود کو سیلف آئیسولیٹ کر لیں کسی سی مکس اپ نہ ہو باہر نہ جائیں ٹھیک ہے تو یہ پرکوشن رکھ نی ہے اور اگر آپ کو سیمٹمز زیادہ لگ رہے ہیں تو جرور ہی ہم برنا ٹیسٹ کروا کے جو بھی گورنمنٹ ہیل فیسیلیٹی ہے وہاں پہ ریپورٹ جرور کریں چلے ٹھیک ہے بہت اچھی اپنے بات کہی اور لوگوں کو یہ بات بھی سمجھ رہی ہوگی ہمارے ساتھ جب کوویڈ سما ہم نے دیکھا جب لوگ در کے محول میں تھے سرکار بھی کام کر رہی تھی جو ہیلتھ دیپارٹمنٹ وہ بھی کام کر رہا تھا لیکن اس کے بعد کئی سب سے زیادہ ہوتی ہے تو وہاں پر سرکار کے دوارہ سبجھانے کے لیے کچھ ایسی ایڈوائزری جاری کی گئی ہے سرکاری ہسپٹل کی بات کریں سرکاری انہوں ادائروں کی بات کریں جہاں پر پبلک دیننگ سب سے زیادہ ہوتی ہے اور عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے لمبی ہوم بھی کرتے تھے تو اس کو لے کر ابھی تک لوگوں کے اندر کیا چل رہا ہے دیکھیں ججبیر تیاریوں میں یہ کہیں کہ کوئی کمی نہیں ہوتی لیکن کہیں نہ کہیں لوگ جو ہیں وہ لا پرواہی برٹ ہوں گے آپ کو ایک قصہ یاد ہوگا جب سیکن ویو تھی آم آئی کر رہے تھے اور اس وقت کرونا پیک پر تھا اور پنجاب میں امریسر میں سب سے زیادہ نکران ہوا تھا وہیں اسی امریسر میں جہاں پر لوگ لگاتار کرونا کی چپیٹ میں آ کر اپنی جان دے رہے تھے وہیں پر جب آپ میرے ساتھ سٹوری کر رہے تھے تو ریلوے سٹیشن پر جو اپنے چھوٹے بچے کو لے کر وائف کو لے کر سکوٹر پر آ رہے تھے اس وقت پولس والوں نے اس کو روکا اور ہم بھی اپنی کوریز جو ہے وہ کر رہے تھے تو وہ الٹا ہی کہیں نہ کہیں پوری فیملی یعنی husband وائف دونوں پولس والوں جاتی بات کہی پینک فیل تا سن سن لیکن لوگ اتنا نقصان جھیلنے کے باو جو سوچ ہے یا جو سمجھ ہے اس پر سوال کھڑے ہوتے ہیں رینو جی چلی بہت اچھی بات آپ نے کہی اس بات سے میں بھی سہمت ہوں کہ جب لوگ نہیں مانتے سرکار کی آفیس کی بات کریں وہاں کی اگر نہیں مانتے تو اس سمجھ فائن بھی لگایا جاتا ہے اس سمجھ ان کے اوپر تھوڑی سکتی بھی کی جاتی ہے تاکہ ان کے بھلے بات ہوئے اس کے اندر اس بات سے میں بھی سہمت ہوں اگر لوگ نہیں مانے گے تو سرکار اپنا کام کرے گی اور میڈیا خاص طور پہ جو سب سے اہم بھومی کا نبات ہے لوگوں کو تک عام لوگوں کی آواز جو ہے وہ میڈیا ہی اٹھاتا ہے اور میڈیا کے ذریعے ہی لوگوں تک تمام جانکار ہی پہنچتی ہے رینو جی آپ نے سنا کیونکہ لگاتا بات اس بات کو لے تھی جو نیا ویرینٹ ہے وہ کتنا خطرنا ہے اس کو لے کے سرکار حالا کی پوری تیار ہے لیکن لوگ کتنے تیار ہیں یہ بات جاننی بہت ضروری ہے لوگوں تک پہنچانی بھی ضروری ہے کہ آپ کتنا تیار ہے اس بات کو لے کی چھوٹے بچوں پر اس کا خطر من رہا ہے اور خاص طور پہ جیسے ڈاکٹر نے بتایا کہ جو ایز ایلڈر ہے ان کو بھی بچانے کے لیے لوگوں تک جانکاری پہنچانا بہت ضروری ہو جاتا ہے رینو جی میں نے پہلے ہی ایک بات کہی تھی کہ میں جو ایکس پریس کر رہی ہوں اس کو دوسری ڈیریکشن میں نہ لیا جائے لیکن شاید ہمارے پترکار بھائی کو میری بات شاید غلط لگ گئی لیکن میں انٹائر پوری اپنا میرے خیال میں تیس چالیس سال سے میرا لنک میڈیا کے ساتھ بہت خوبصورت ہوئے آج بھی دو ہجار تیس چوبیس میں بھی ہمارے پاس ایسی پاپولیشن ہے تو کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کا سب کا میرا میڈیا کا سب کا وہ ایک مکس رسپونس بلیٹی بنتی ہے سب سے سب کی ایک ڈیوڈی بلکل دکٹر میری بات سے سپورٹ کریں گی کہ جو سی بی سی 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 ان ریگولر میڈیکل چیک up ہونا جروری ہے تاکہ even if جی ان وان is a mild variant وہ combine ہو کے ان کے لئے فیٹل ہو سکتا یا ان کو تن کر سکتا ہے چلی ٹھیک ہے سی سی بھی اپنا کام کرتی ڈاکٹر بھی کام کرتی سرکار بھی اپنا کام کرتی تو آپ کی بھی ڈیوڈی فرس بنتا ہے اور آپ لوگوں تک کس طرح کی تھنڈ کا موسم اور سمیت کوری کی مال ہم جیل رہے ہیں تھنڈ کے موسم میں اور بھی کہیں نا کہیں افیکٹڈ ہے کر رہے ہیں اور چاہے زوم پہ چاہے ویڈیوز ہم سٹارٹ کر رہے ہیں جس سے ہر وہ پرسن ہنڈی میں بھی انگلیش میں بھی پنجابی میں بھی جیس پنجاب میں بہت سارا پپولیشن ہے جو ہنڈی سپیکنگ سٹیٹ سے ہے تو ہم ان کے لیے اس طرح بلکل بیسک لے پرسن کوئی میڈ سربان سہیں ان کے ثروح پہنچیں ہم بہت روٹ لیول پہ اس چیز کو پلان کر رہے ہیں اور آپ سب دعاوں کے ساتھ 15-20 days اس چیز کو دے دے گے جن کو واقعی اس نولیج کی ضرورت ہے مدد پہنچانے کا کام جو ہے سیوہ کرنے کا کام جو ہے آپ کی آرگ ساتھ ہے جو کچھ وارڈ بنائی گئی ہے جیسے آپ نے بتایا کہ فلو سمتنگ اور نیرمان بھی کیا ہے جاتا ہے کہ ہم کہیں پرانے سمیں میں واپس نہ چلے جائیں جب ہم نے کوویڈ کی مار جیلی گھروں میں بند رہ کے ہم نے بڑی مشکل کے ساتھ سامنہ بتایا تو ایک ایسے لوگوں کے اندر ایک در کا محول بھی ہے لیکن اس سمیں ایک چیز میں نے دیکھی تھی یہ کیونکہ ہم گراؤنڈ زیرو پہ تھے ایک ایک پہلو ایک ایک چپے چپے پہ ہم نے نظر بنائی تھی اس سمیں اگر ویدیش سے کوئی فلائٹ آتی ہے ائرپورٹ پر آپ کی ایک میڈیکل ٹیم وہاں پہ تیار رہتی تھی ریلویس ٹیشن کی بات کریں بس سڑے کی بات کریں تو کیا ابھی بھی اس طرح کی کوئی تیاری آپ کے دوارے کی گئی ہے کیا اگر ایڈپورٹ سے کوئی ویدیش سے کوئی لوڑتا ہے تو اس کا جو ہے وہ جو ہے ٹیسٹ کیا جائے اس کا دیکھو ابھی جو گورننٹ کی گائیڈلینز آئیے نا پنجاب گورننٹ کی وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو سمٹمز ہوتے ہیں سکریننگ کے لئے ہم نے رکھے ہوئے ہیں جو تھرمومیٹرز ہوتے ہیں انفراریڈ تھرمومیٹرز تو اگر اس کے سمٹمز ہمیں لگتے ہیں کی فیور لگتا ہے تو اس کی ٹیسٹنگ ہوگی تو اس کی فیسلٹی آلیڈی پریزنٹ ہے وہاں پہ ساری ائرپورٹس میں اور یہاں پہ بھی اگر ہسپیٹلز میں بھی کوئی سمٹمیٹک لگتا ہے تو اس کی اس کی ٹیسٹنگ کی جو گائیڈلائن ہے یہ ہمارے پاس ہوسپیٹلز میں تو آپ نے بتا ہے گورنمنٹ کے جو ہوسپیٹل ہے وہاں پہ کوئی تیاری ہے لیکن پرائیویٹ ہوسپیٹلز کو بھی بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے اگر کوئی ایسا آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آتا تو کیسے آپ نے دھیان رکھنا ہے کیسے ٹیٹمیٹ ہونا ہے اور کیسے آپ کو جو ہے جو ہے وارٹ بنائی ہے یا کیسے اس کا علاج ہونا ہے بلکل ہم نے سارے جو پرائیویٹ ہوسپیٹلز بھی ہے نا اس کا ہمارے پاس ووٹس اپ گروپ ہے اور ادروائز بھی ہم سبھی کو اس میں سرکولیٹ کرتے ہیں جو بھی ایڈوائزری آتی ہے گورنمنٹ سے تو ہم پرائیویٹ والوں کو بھی سنسٹرائز کرتے ہیں کہ آپ کے کیا کیا سٹیپس لیٹے ہیں اگر آپ کی پاس کوئی پاوزٹیف کیس آجاتا ہے یا پھر کوئی سسپیکٹ بھی آجاتا ہے تو وہ ساری پرپیشنز جو گورنمنٹ میں ہیں وہ ساری ہی پرائیویٹ میں بھی ہے وہ بھی سنسٹرائز آلڑی ہو چکے ہم رائیویٹ ہوسپیٹلز بھی سارے درست آپ لاس ایک سوال میں آپ سے یہ جانا چاہتے ہیں کیونکہ تھند کا موسم ہے کورے کی مال ہم جیل ہوئے ہیں اتر بھارک میں تھند پڑ رہی ہے اس سمیں اور تھند کے کارن کیا یہ اور affected ہے اور زیادہ آگے expand ہوتا ہے یہ سیزنل ہے یہ سارے نا جیسے کوویٹ ہے تو جو کرونا وارسز ہوتے ہیں وہ پہلے جب کوویٹ نہیں آیا تھا تو کرونا وارسز تو تھے نا پہلے بھی یہ گروپ والے وارسز تو پہلے بھی circulate کرتے تھے تو یہ سیزنل وارسز ہوتے ہیں جب بھی تھند آتی ہے تو فلو جیسے کا فولڈ فیور ہے یہ اس کے cases ہمیشہ اس سیزن میں ہی دیکھنے کو ملتے ہیں تو یہ پیٹرن ہے ان کا پیٹرن ہے یہ ہر سال اسی سیزن میں آتے ہیں یہ وارسز چلے ٹھیک ہے ہر سال اسی سیزن میں آتے ہیں کیونکہ جب تھند بڑھتی ہے تو کائی بیماریاں بھی پنمتی ہیں لیکن ایسے میں فلو جیسے اور خانسی سردی جگام یہ بیماریاں جب ہوتی ہے تو اس سمیں ہر ایک وقتی کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں کوویڈ نہیں اور جب اس بات کا پورے دیش میں اب یہ چرچہ کا بھیشے بنا ہوا ہے کہ کوویڈ کا جو نیا ویریٹ ہے جے این پوائنٹ ون وہ اب لوٹ آیا ہے تو اس کو لے کے بھی لوگوں کے اندر ایک دویدہ ہے لیکن ہم اس دویدہ کو دور کرنے کے لیے آج چرچہ کو ہم نے رکھا تھا تاکہ لوگوں تک صحیح awareness پہنچان پائیں لوگ جو ہے پوری جانکاری رکھے کی کیسے دھیان رکھنا ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے پینک ہونے کی تو بلکل ضرورت نہیں ہے میں چھوٹی سی چھوٹی سی information share کرنا چاہتی ہوں کہ جو پچھلی بار جو کوویڈ کا attack ہوا تھا اور ہم لوگوں کو کسی کو نہیں معلوم تھا کہ یہ چھ مہینے میں ختم ہوگا یا چھ سال میں تو ہم بہت insecure تھے اس time میرے پاس یہ مطلب connected یا unconnected topic ہے میرے پاس domestic violence مطلب گھریلو ہنسا اور بچیوں کے ساتھ rape اور بھگوان جانے کیا کیا frustration اور lack of جسے کہتے ہیں نا mental support ان چیزوں کے کارن اتنا ہوا تھا یہ کہ سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا بہت سارے factors public کی knowledge میں نہیں ہے تو یہ ایک ایسا aspect ہے mental health والا اب اس بار لوگ تھوڑے سے aware ہیں ان کا ڈر بھی تھوڑا سا کم ہے اور ہمارے medical professional social workers media سب اپنا اپنا role play کر رہے ہیں مگر confidence is good overconfidence is bad تو overconfident نہ ہونے دیجئے گا doc ساب کسی کو بھی ہم سب کا سب سے important بات یہ ہے کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ پچھلی بار کچھ نہیں ہوا تو اب کیا ہو جائے گا بہت سارے بہت سارے لوگ اگر بچہ بھی بیمار ہے یا کچھ بڑے بھی ہے یا خود کسی طرح سے کوئی جو ہے اگر وہ بیمار پڑھیں خانسی زبان جب آپ باہر نکلتے ہیں اور ڈھنڈ کے موسم میں جیسی بیماریاں آپ کو گھیرتی ہے تو اس سمیں آپ ڈاکٹر کے پاس جائیے چیک اپ کروائیے چیک اپ کروانے کے بعد جو ڈاکٹر آپ کو اگر کوئی میڈیسن دیتا ہے تو وہ میڈیسن ہی آپ سیمن اس کا کیجئے تاکہ اس کوویڈ کیسے جو لڑائی ہے اس کو جیتنے میں سب سے زیادہ اگر کوئی کام کرتا تو اگر آپ اویر ہیں تو کسی بھی طرح کی بیماری اور مصیبت کے ساتھ اب لڑ سکتے ہیں تو یہی آج کا مقصد تھا اس اپیسوڈ کو اسی لئے رکھا گیا تھا کہ لوگوں تک پوری جانکاری پہنچائی جائے اور جس طرح سے لگتا سماج سے بھی ہمارے ساتھ میں رینو ماتو جی ہمارے ساتھ ہی دوکٹر جانکاری ہمارے ساتھ بچہ میں آپ کے ساتھ میں پھر سے جنوں گا تب تک کے لئے جی اجازت سنواز